ہائے ناس السلام علیکم میرا نام ہے تلہ صدیق اور آپ سب کو ویلکم کہتا ہوں سٹل ٹو پوائنٹ ہو کے اپر اتنے ٹائم سے تم سارے مجھے یہی کہہ رہے تھے سر گرافٹ ڈیزائننگ کی کوئی گگ بنا دے ہیں گرافٹ ڈیزائننگ کے اوپر مجھے فائیور کے اوپر ایشوز آ رہے ہیں تو بھئی لے آئیوں تمہاری لیے والی ویڈیو شروع سے لے کے اند تک دیکھو گے ایک دفعہ یہ پچیس منٹ تیس منٹ پنتالیس منٹ کی ایک دفعہ وی تو بغیر کسی لمبک یہ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے بھائی تمہوں کو نظر آ رہا ہوگا میں پاس ایک فائیور کا ایک اکاؤنٹ ہے ٹھیک ہے اور کسی اور کی پروفائل ہے میری نہیں ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میں جاتا ہوں اسے کریئے ٹگے کے اوپر اچھا اب ہم لوگ پتے کیا کریں گے پہلے میں آپ کو کھول لیتا ہوں فائیور اچھا جی فائیور ہمیں اپس کھول چکا ہے یہاں سے میں جاؤں گا سوچ ٹو بائنگ کے اوپر ٹھیک ہے یہاں گیا اچھا اب اس کے اوپر کوئی انکوگنیٹو موڈ پر نہیں جاؤں گا سیم کروں گے اوپر کام کروں گا اور آپ لوگوں کے سامنے کروں گا انشاءاللہ تالگ گے رینگ بھی ہوگی ٹھیک ہے تو اب سب سے پہلے بھائی مجھے نہیں پتا گرافک ڈیزائنگ میں چل کیا رہا ہے تو اب سب سے پہلے میں بیسک کیورڈ ڈالتا ہوں گرافک ڈیزائن ہے تو یار یہ یومن ٹچ کے مسئلے نا ان کے ختم نہیں ہونے پرائیویسی ایکسٹینشنز اور ایک تو میری ایکسٹینشنز بھی تو بہت ہے یہ سب میں نے ایکسٹینشنز بند کر دی ہیں ٹھیک ہے گرافک ڈیزائنگ اچھا اب میرے پاس آ چکا ہے گرافک ڈیزائنگ کی اوپر ٹھیک ہے اب ادھر میں نے کیا کرنا ہے بہت ساری چیزیں ہیں کیا کرتا ہوں سب سے پہلے میں جاتا ہوں بیس سیلنگ کے اوپر ٹھیک ہے اب جو مین ٹاسک ہے میں تم لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں کہ کسی بھی برادر نش سے مایکرو نش کیسے جاتے ہیں سب نش کیسے جاتے ہیں اور آرڈر کیسے کنفرم ہوتے ہیں ہمارے ٹھیک ہے تو اس میں بھی میں تم لوگوں پھر کہہ رہا ہوں دیکھو آرڈر کی ذمہ داری میری نہیں ہے ٹھیک ہے اس ویڈیو کے اندر میں کلیر کنسائز یہ بات شروع میں ہی کہہ رہا ہوں کہ اس میں آرڈر کی ذمہ داری میری نہیں ہے کلکس ایمپریشن کا جو ایشو ہے وہ انشاءاللہ تالہ ریزولف ہو جائے گا نہیں سمجھاتی کمنٹس پڑھ لو ہر ویڈیو کے نیچے ٹھیک ہے تو اب دیکھو اب یہاں پہ میں بیٹھ کے صرف دیکھ رہا ہوں ونڈو شاپنگ ونڈو شاپنگ کا مطلب پتہ ہے نا تم کسی بھی مال پہ جاتے ہو وہاں پہ چیزیں خریدتے نہیں ہو پہلے دیکھتے ہو مال کو تمہارے پاس ایک میں نے مال دے دیا ہے ادھر بہت سارے پروڈکس ہیں بہت سارے برینڈز ہیں ہم نے دیکھنا ہے کون کیا کر رہا ہے اچھا اب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ویکٹر آٹ کے اوپر کام ہو رہا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں پہلے ٹھیک ہے یہ میں نے کھول لیا اچھا جی اب مجھے پتہ چل گیا ہے کہ ویکٹر آٹ کے اوپر آرڈر ان کیوں نہیں ہے مطلب یہ گک کا کوئی پوٹینچل نہیں ہے ٹھیک ہے تو اب میں جاتا ہوں نیچے اب نیچے جاتا ہوں تو دیکھو یہ کچھ آ گیا گگ آ گئی اور یہی وہ چیز ہے جو میں آپ ساروں کو سمجھانا چاہ رہا تھا اب دیکھو گرافٹ ڈیزائن پہ میں نے سرچ کیا گرافٹ ڈیزائن کے بعد میں اس گگ کو دیکھوں گا جب تک مجھے آرڈرز ان کیوں نہیں نظر آ رہتا اب آرڈرز ان کیوں والی گگز کو میں کیوں پریفیر کرتا ہوں دیکھو آرڈرز ان کیوں کا مطلب ہوتا ہے کہ بھائی ایک بچہ آرڈر لے رہا ہے ٹھیک ہے تو تم اگر اسی کو چھاپو گے تو تمہارے بھی آرڈر دائیں گے بات سمجھن بھائی لیکن طریقے سے ٹھیک ہے طریقے سے تمہنے چھاپنا ہے یہ نہیں ہے بھائی پورا آپ لو ریپلیکیٹ کر کے بیٹھے ہو اس کی پوری دس سال کی میند جو آپ نے ریپلیکیٹ کر لی ٹھک کر کے آپ کا فیورک آکاونٹ بین ہوگا کیسے کرنا ہے اب شکھاتا ہوں اچھا اب وہ کہہ رہا ہے مجھے نہیں پتا کیسے ہوتی ہے جگاہ ڈونڈو پوری گوگل پڑا ہے تمہیں پاس جگاہ ڈونڈو کوئی جگاہ ڈکلے گا اگر جگاہ ڈکلتا ہے تو چار ہزار روپے کا بیسک پریکیج ہے اور تیرہ ہزار روپے کا پریمیم ہے بہت کچھ کر سکتے ہو کرنے والے پرنے کیا کرنا ہے آرڈرز آرہ ہے ٹائٹل کو پکڑا کوپی کیا پیش مان دیا پاس سمجھ میں آگئی یہاں تک تو سمجھ میں آگئی ہے نا اب اس کے بعد کیا کرنا ہے اب اس کے بعد تمہیں دیکھنا ہے کس کٹیگری میں اس کو آرڈر مل رہا ہے گرافٹ ڈیزائن ٹی شرٹ مرچنڈائز اب میں نے کیا کرنا ہے اب میں جاؤں گا یہاں سے یہاں سے لوں گا گرافٹ ڈیزائن یہاں پہ نیچے جاؤں گا ٹی شرٹ مرچنڈائز جب تب مجھے ملنی جاتا بھائی میں ایسے ہی میند کروں گا ٹی شرٹ ڈیزائن ہماری کٹیگری ہو گئی اب مجھے اس کو ایسی ہو اپٹیمائز کرنا ہے ایسی ہو اپٹیمائز کیسے کرو گئے دیکھو کٹیگری اپٹیمائز کرنا ہے کٹیگری کیسے اپٹیمائز ہو گئے گرافٹ ڈیزائن کے بعد پہلا کیورٹ کونس ہے ٹی شرٹ تو سب سے پہلے نیچے مرچ ٹیپ میں کیا لکھوں گا ٹی شرٹ ٹھیک ہے اس کے empreording کو بھی nope گر پہلے نیچ چیgun ہے پوزیٹیف کیورٹ پوزیٹیف کیورٹ کیورٹ کے لیے سب سے پہلے نیچے جاؤ neچے میں یہ ایسے کوپی کرو یہاں سے اٹھاؤ کوپی پیسٹ اچھا اب ہو کیا exist ٹیکس آ گئے میرا پاس دینے جہاں پہنے معجمل reinstah ڈالو میرا پھر ان ساروں کو کوپی کرو سلیکٹ کرو کنٹرول ایکس پریس کرو انٹر پریس کرو ٹھیک ہے یہ آگیا اب تمہیں کیسے پتا چلا دیکھو گرافٹ ٹی شیٹ پہلا کیورڈ تھا وہ ہی میں نے از اٹس باہر پر ڈال دیا دوبارہ کنٹرول و کیا اب تیسا ہمارا کونس ہے ٹی شیٹ ڈیزائن ٹی شیٹ ڈیزائن کے بعد جتنا بھی تھا کنٹرول ایکس پریس کیا انٹر مار دیا پھر اس کے بعد کنٹرول و پریس کیا اس کے بعد مرچن مرچ ڈیزائن مرچ ڈیزائن ڈیزائن کے بعد ٹی شیٹ ہے کنٹرول ایکس کیا انٹر مار دیا پھر کنٹرول و کیا اب کیا ہے ہمارے پاس ٹی شیٹ ٹی شیٹ کدھر ہے بھائی یہ ہے رہا ٹی شیٹ ٹی شیٹ انٹر مار دیا پھر اس کے بعد جو رہے گیا ہمارے پاس شیٹ دیزائن کنٹرول و مارا انٹر مار دیا ٹیک سکانی ختم گنا چنا مجھے شاید تین سے چار منٹ لگے اور یہ میں نے آپ کو ٹائٹل اور ٹیکس کپی کرنا سکھا دیا اس کے علاوہ آپ نے کچھ نہیں کرنا once آپ کو گگ مل گئی that has order in queue order in queue جس کا دو سے زیادہ ہو جیسے order in queue دو سے زیادہ ہے جیسے نو ہوتے ہیں دس ہوتے ہیں گیارہ ہوتے ہیں بارہ ہوتے ہیں دو سے جس کا بھی زیادہ ہے چاہے وہ تین کیوں نہ ہو اگر آپ کی نش پہ دو ہے تین ہے تین ہے تب بھی copy paste کر لو trick کام کر جائے گی اگر تو orders نہیں ہیں that means بہت زیادہ competition ہے تھوڑا سا گمہ پر آکے rank ضرور ہوگی ایسا کوئی چکڑ نہیں ہے کہ بھائی یہ ہر نش کے اوپر apply ہوگا نہ میں کہہ رہا ہوں لیکن option ہے ranking کے options ہیں میں کافی ایسی نشیس کے اوپر بھی rank کر چکا ہوں اپنی gigs کو rank کروایا ہے جہاں پہ یہ والے formula نہیں لگتے ٹھیک ہے لیکن جیسے سے وقت پڑتا جائے گا مجھے ٹائم ملتا جائے گا میں آپ لوگوں کے لئے series لیتا آتا جاؤں گا ٹھیک ہے save and continue پہ میں نے کر دیا click اچھا اب ہمارے پاس کیا آگیا ہے اب میں ایک ویب سیٹ use کرتا ہوں emojipedia emojipedia بھائی emojipedia ٹھیک ہے اب یہاں پہ اب ہم لوگ کیا basic package ہے standard package premium package ہم اپنے competitor کو دیکھیں گے اس نے کیا کر رہا ہے تینوں package لیے ہم تینوں ہی دیں گے اچھا اب آپ لوگوں کو packages کو تھوڑا سا bore کرنا ہے کہ packages میں ہو کیا رہا ہے اب میں ذرا title کے اوپر جاتا ہوں اور package کے اوپر دیان دیتا ہوں ٹھیک ہے اب ہم ایک gig description کو چھوڑ دیتے ہیں یہاں پہ تمہیں ایک word نظر آئے design design کا word نظر آ رہا ہے اب دیکھو package میں کیا نظر آ رہا ہے design ٹھیک ہے میں اس سے آگے کچھ نہیں جانتا اس سے پیچھے کچھ نہیں جانتا design main keyword graphic design بہت بڑا keyword اور design اس سے بھی بڑا keyword کیوں ux ui design ہو سکتا ہے front end design ہو سکتا ہے graphic design ہو سکتا ہے vector design ہو سکتا ہے design تو بہت بڑا global keyword ہے پوری globe آگے design کے اندر پھر اس کے بعد ہم نے اور niche down کیا جس کو ہم کہتے graphic design پھر اس کو مزید niche down کرتے ہیں تو ہم بولیں اس کو card design 3D graphic design 2D graphic design vector art design تو یہ further niche down ہوتا ہے تو اب دیکھو اس نے کیا کر ہے پہلے جو title تھا ادھر اس نے آپ لوگ کو graphic t-shirt design بجائے وہ graphic design design لیتا اس نے graphic t-shirt design کا word لیا اور جو main keyword جو global search جو google پر search ہوتا اس نے اپنے package میں ڈال دیا یہ بہت technical چیزیں ہیں بہت time بات سمجھ میں آئیں گی آپ لوگ نے کیا کرنا ہے جیسے میں آپ کو اپنا formula بتا copy paste simple design ہے نا اب ہم بتائے کیا کریں گے یہ simple design ہو گیا میں نے exact copy paste کر دیا لیکن میں یہ نہیں ڈالوں گا کیوں کیونکہ اس میں پس سکتا ہوں اب میں پتے کیا کر سکتا میرے پاس دو options ہیں graphic t-shirt design کو use کر سکتا ہوں یا t-shirt illustration یا t-shirt design کو use کر سکتا ہوں یہ دکھو اب یہ simple design تھا اس کو میں ایسے کر دیتا ہوں t-shirt design ٹھیک ہمارے title والا keyword use ہو گیا اور trendy graphic t-shirt design اب ہم پتے کیا کریں گے اب اس keyword کو use کریں جاری ہے کہ میں نے کیا کر رہا ہے میں ایک keyword کو play کیا ہے دو الگ angles کے ساتھ ایک name میں اس keyword استعمال کے دوسرے اس description میں اس keyword کو استعمال کیا اب اس کے بعد دیکھتے 3D mockup PNG file میں پتہ کیا کروں میں کچھ نہیں کروں میں جاؤ سیدھا emojipedia اوپر کوپی کرنے کے بعد جہاں جائے سنے ڈیش ڈالیں پہلے تو ڈال دوں گا یہ ٹھیک ہے اور 300 dpi اب 300 dpi کیوں دے رہا ہے 300 dpi آپ کا printable format ٹھیک ہے تو اب میں پتہ کیا کروں گا اب میں اس کو چینج کروں گا 96 dpi and 300 dpi ٹھیک ہے کامپیٹیٹر کی band بجائے نہیں ہے ٹھیک ہے تو 3d mock-up ہے نا اب اس 3d mock-up کو ہم کیا کرتے ہیں ہم تو رہزہ چینج کرتے ہم ہم کام کرتے ہم custom mock-up made for you custom mock-up included کر دیتا چلو چونکہ دیکھو یہ چیزیں ابھی تم نہیں آئیں گی تم لوگ نئے ہو اور یہ obviously میرا تجربہ ہے مجھے پتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں searchable ہیں اور مجھے پتا ہے یہ چیزیں ایسے بنتی ہیں اسی وجہ سے جو ہے میں آپ کو ایک رف آئیڈیا دے رہا ہوں مجھے پتا ہے میں شاید آپ کو اس ٹیکنگل زبان میں نہیں سمجھا پا رہا ہوں گا لیکن دیکھو جتنا تم copy paste کر سکتے ہو وہ میں تمہیں angles دے دی ہیں وہ تمہ میں hints دے دی ہیں اس ان کو تم use کر کے utilize کر کے impression اور clicks گین کر سکتے ہو order کا پھر سے ایم repeating myself on youtube کوئی بھی اگر آپ کہتا ہے 5 ھوپے کا کام کر کے مہینے کے 10 بنال لیتا ہوں 100 بنال لیتا ہوں میرے 47 subscriber ہے ٹھیک 47 subscribers اور وہ ایسے لوگ کبھی بھی نہیں ہوا ٹھیک ہے یہ صرف بس جہا منجن پائن پک رہا ہے تو بکی جا رہا ہے تو بھائی یہ ہو گیا بڑی اچھی بات ہو گئی ہم نے بڑا زبردست قسم کا optimized description بنال لیے اب پھر سے اپنے competitor کے پاس جائیں گے اس کو ملیں کہ standard package ترح کیا ہے standard package میں وہ کہتا ہے creative design دوں گا اب دیکھو پہلے میں اس نے کہا design ٹھیک ہے اب اس نے کہا design مطلب کیا ہو رہا ہے مطلب یہ ہو رہا ہے کہ design key word کے ساتھ play کر رہا ہے ٹھیک اب میں کیا کروں گا اب مجھے پتہ چل گیا design key word کے یہ بھی ہم دے دیتے چل print ready file یہ بھی آگیا ٹھیک ہے اب design کے ساتھ کھیل رہے پہلے میں میں نے کیا لیا تھا t-shirt design ٹھیک اب میں اس کا ہی formula لگاؤں گا creative t-shirt design ٹھیک ہو گیا اس کے بعد اس میں بھی mock-up دے رہے ہم بھی mock-up کسٹم mock-up اس چیز کو highlight کرو کیسے highlight کرو گے میں بتاتا ہوں ٹھیک یہ ڈببا دیکھے ڈببا اس ڈببے کو کرو copy یہ ڈببے کو لگاؤ custom mock-up کی لگاؤ تاکہ تھوڑا سا unique selling point تو ہو ہے ہمارا جو وہ بیچ رہے ہم بھی بیچ رہے سمجھ میں آرہی ہے ساری logic کیسے وہ اپنے main key word کے ساتھ play کر رہا تو اب کیا کر رہے بھئی اس کو بھی آتے یہاں پہ لے کر آتے تو creative design دے رہا یہاں ٹھیک ہو گیا اب میں جو اپنے package name میں use کیا تھا اس keyword کو لے کر آم کی سے graphic t-shirt design ٹھیک اس کے بعد اب یہ جیسے 2 دے رہا میں کامپیٹیشن کتم کرنے کے لئے یہ کر دیتا ہوں ٹھیک اس کے بعد تم لوگ کو بڑا مزا آنے والے کیونکہ دیکھو یہ میرے خود کی ایک فیوریٹ چیز ہے تو پڑھانے میں مجھے خود بھی مزا آتا تو 3 graphic t-shirt ٹھیک یہ تو آگیا ہمارا پہلے keyword as it is keyword آگیا اب ہم اس plus کو ٹک لے آتے ہیں تاکہ اچھا لگے تھوڑے پیکیج خوبصورت ہوگا تو بکے گا پیکجنگ پروڈک کی جب تر پیکجنگ اچھی نہیں ہوتی وہ چیز نہیں بکتی ٹھیک تو اپنے پروڈک کی قدر کرو اپنے پروڈک کو خوبصورت بنایا کرو پہلے وہ خوبصورت ہوگا پیکجنگ جتنی اچھی ہوگی اتنا زیادہ بکے گا تم لوگ شارک ٹینگ دیکھ لو جہاں مرضی چلے جاؤ ٹھیک دنیا میں کاروبار یا دنیا میں پروڈک اسی کی سیل سب سے زیادہ ہوتی سیمپل اس نے کیا کیا تا کریٹیو لیا تھا یہ کریٹیو یہاں پر آگیا تمہارا ٹھیک ہے کریٹیو یہاں پر آگیا اور دوسرا کیا لیا تھا اس نے کریٹیو کے ساتھ سیمپل لیا تھا اور ڈیٹیلڈ ڈیٹیلڈ مل گیا تمہیں ایک اور کیورٹ ڈیٹیلڈ ایسے تمہارے پیکجز بنتے ہیں انشاءاللہ رینکنگ پکی ہے ٹھیک ہے کوپی پیس فرملہ ہے ٹیکنیک کالیٹیز میں مجھ جاؤ ابھی نہ سوچو بھئی یہ تالہ صاحب نے کیا بس تالہ صاحب کی اس ٹرک کو سمجھو کہ کیسے اسی کیورٹ کو اس نے اٹھا کے پلگ ان پلے کیا ہے اور رینکنگ آپ کو ٹھیک ہے تو اتنا بھی نہیں سب بکواز ہے بھی نہیں لیکن یہ ہے کہ مجورٹی جو آپ اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں وہ obviously as a beginner سیکھنا مشکل ٹھیک ہے ایک بندہ اگر for example کوئی developer ہے تو اس کے لیے SEO complex field ٹھیک ہے اور اگر ایک بندہ Graphite designer اس کے SEO completely new field تو جب تک آپ freelancing میں آگے مجھے پتہ آپ 6 7 skills کی ضرورت ہے so why not I should teach you in a way کہ آپ copy paste کرنے کا طریقہ سیکھ جاؤ اور اگر آپ کا گھر جل جائے بھائی تو بس دعا دے دی 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 باقی تم لوگ سے چاہے مانگی بھی تم لوگ تو پھلاتے نہیں بچو خیر گرافک اب میں پھر جاؤں گا ٹھیک ہے پھر جاؤں unlimited text دے رہا ہے print ready file دیکھو ایک چیز کو گمائی جا رہا ہے کیونکہ تھگ یہ بیچارہ بیچارے کے پاس کھد الفاظ نہیں لکھنے کے لئے تو میں بھی وہی ٹھیک ہے اور 300 and 92 dpi کوئی فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے یہ تم ایسے بھی بس ادھر سے control all tie کرو گے photoshop کے اپر dpi change ہو جائے گی اور اتنا زیادہ رولانے dpi convert ہو جاتی اتنا بڑا مسلا ہے بھی نہیں اچھا اب کیا کرو گے دیکھو اب تم لوگ نے کیا کرنا ہے میں ڈیون سے بولنا 15 ڈالر کے gap سے بار رہا کیسے ہوگئے تم نے پیکج بنا لیا بڑا تگرہ پیکج ہم نے اس کو کا بھئی کسٹم موقع بنا دوں اس سے بڑی تو بات ہی نہیں سکتی نا بھئی جیسے تو بھولے گا میں تجھے سیمپل دے رہا ہوں بھائی جب ایک چیز پہ کانفیڈنٹ ہو جب تم اتنا سالوں سے گراف ڈیزائننگ کر رہے ہو تو پھر ون ڈے دینے میں کیا مسئلہ ہے ٹھیک ہے نا جب تمہارا خوب ہے پانچ سو کا چھے سو کا ہزار کا دو ہزار کا تو ون ڈے میں ڈیلیور کرنے یہ گگ wipe out ٹھیک ہے ایسے بناتے ہیں ایسے کرتے ہیں کاروبار include source file printable resolution file front back design اور دیکھو یہ جو بھی چیزیں بتا رہا ہوں ابھی pricing نہیں آئی پرائسنگ تو تم لوگ کو دکھاؤں گا ٹھیک ہے printable ہے جو بھی تم ساری tick mark مارتے رو کھیلتے رو رینڈم کر رہا ہوں کیونکہ اس میں کوئی logic نہیں ہے تم لوگ بس اس کو competition کرنے کے لئے اگر اس نے دو چیزیں tick کم دی دی رو رو گئے اپنا fiverr account بھی گائب کروگے freelancing جنہیں بھی تباہ برباد کروگے خود بھی برباد ہوگے دوسروں کو نشتو نابوت کروگے ٹھیک ہے تو اس سے بہتر ہے ایک ریویجن دو ٹھیک ہے ایک ریویجن ایک ریویجن اب کیا ہوتا ہے client آئے گا client client کو بتا بھئی ایک بچہ ایک دن میں میرا کام کر دے رہا ہے ایک ریویجن کے ساتھ تو وہ بولے گا بگنر ہے اس کے دماغ میں بھی بگنر بیٹھا ہے یہ کوئی بہت دگڑا کھلا ڈاڑی ہے اس کا portfolio بہت آز strong ہے اور میں کہتا ہوں بھائی یہ آگ لگا دیا تو design concept بھی بھائی ہم دے دیتے ایک 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 ٹھیک ہے یہ تم لوگ play کر سکتے ہو یہ ایسی چیز ہیں کہ کوئی inter metric پاس کیا بچہ بھی play کر سکتا ہے کوئی اس میں مطلب کوئی ساپ کتاب نہیں ہے ٹھیک ہے اب 4000 10 1000 13 1000 میں ایک کام کرتا ہوں اس کو scroll down کر کے سب سے پہلے لے کے جاتا ہوں پر تاکہ ہمیں پتہ چلے پرائس کیا چل رہی ہے اچھا ریفرش انتظار کیا 15 35 45 45 ٹھیک ہے 45 ٹھیک ہے 65 100 اچھا اب تم بولوگے اس پہ دور نہیں میں کب 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 لیکن جب جس دن آئے گا اس دن تمہیں ہو گا میرا basic 45 کا ہے تو بجائے میں 3 مہینے رگڑا کھا 5 ڈالر مجھے ہو سکتا ہے 1 مہینے 15 دن کے اندر پیلا order 45 کا ہے جب تم اتنے سارے کرییٹرز کو سن سکتے ہو جو تمہیں ڈیلی ڈیلی کے اوپر فائیور کے orders لائے دے رہے تو میری بھی سن لو مہینے میں ایک دفع ایک ہی چھکا لگیا تو چھکا دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے اب تمہارے چھکا لگتا نہیں لگتا ball no ball جاتی wide ball جاتی تو تمہارے end پر اشیو ہے ٹھیک ہے تو لیکن ایسے ہوتا ٹھیک ہے once you are confident آپ پیکیجز کانفیدنس شو کرنے چاہیے آپ کے گک ڈسکرپشن ایسے ہونے چاہیے کیونکہ بھائی ہم بیٹھے میں ہمارے لاوہ کوئی نہیں ہے فائیور کے اوپر جب کام کروگے تو آپ نے بات یاد نہیں ہمارے لاوہ کوئی نہیں ٹھیک ہے تو extra fast یہ سب آپ رکھنا چاہو رکھ لینا نہیں رکھنا چاہو ہمارا گک پیکٹ ڈسکرپشن ہو گیا ٹھیک ہے اب ڈسکرپشن دیکھو پہلی چیز ہے یاد کلائنٹ میرے پاس کیوں آئے گا کلائنٹ کو میں کیوں چاہی ٹھیک ہے یہاں پہ پہلی لائن کے اندر آپ نے کلائنٹ کو پکڑنا ہے دوسری لائن میں آپ نے م آفر کیا کر رہا ہوں تیسری لائن میں ہی کیوں چوتھی لائن میں بینیفیٹ کیا ہے ٹھیک میں کیوں ہوں اور بینیفیٹ کیا ہے پروڈک کا بینیفیٹ کیا ہے اور میں کیوں ہوں why am i the best fit for this job یہ آپ پتہ ہونا چاہیے اور پروڈک کا بینیفیٹ کیا ہے وہ آپ کی اندسٹری یا بزنس کو کیسے help out کرے گا یہ دونوں ایک چیز نہیں ہوتی یہ دونوں چیز نہیں ہوتی یہ تو انویسٹر یا تو پروڈک پہ پیسہ لگاتا یا پہ انٹرپرونر پہ پیسہ لگاتا تم اکثر شاک ٹائم میں یہ الفاظ سنے ہوں گے یا تو پروڈک جیت ہے یا انٹرپرونر جیت ہے ٹھیک ہے تو آپ نے دونوں کا خیال رکھنا ہے اچھا اب کیا کریں سر پھس گئے پھس گئے پھس نہیں چلے جانا ہے چیٹ جی پی ٹی کے اوپر چیٹ جی پی ٹی ٹی پوائنٹ فائی میں یوز کرتا ہوں تو اب ہم دیکھتے ہیں یہا پہ ہم کیا کریں اچھا میں مجھے نہیں پتا میں نے کبھی فیلڈ نہیں دیکھیں ٹھیک ہے تو اب کیا کروں گا میں کروں گا بابا جی بتاؤ why should why should نہیں give me some pain points on اچھا pain point کیا ہوتے ہیں pain point بہت چھوٹی سی pain point کہتے ہے customer کو کیا ایسا مسئلہ ہے کہ وہ اس gig کو ڈھونڈ رہا تو ہم پہلے 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 بات ہے high competition the market for trendy graphic design is highly competitive making it challenging for new designer to break through and establish themselves یہ تو چلو یہ ہمارے negative point ہے اس کو خدا کا واسطہ ہے copy paste نہ پہلے پڑھو وہ کہہ رہا ہے high competition کا مطلب یہ بھائی جیسے تم ہو تو وہ اپنے آپ نہیں ڈالنا اس کے بعد copyright infringement concern بکواس point design originality creating truly unique and that stand out in a crowded market can be difficult with trends and constantly involving good point good point ہمیں اپنا پہلا point مل گیا میں note پیٹ کے پر note ڈاؤن کرتا ہوں سارے points کو اچھا اس کے باؤ کہہ ہے technical constraint ٹیشٹ وگار consideration of technical constraint دیکھو technical constraints ہمیں نہیں آئیں گے کیونکہ میں درزی نہیں ہوں ٹھیک ہے میں ڈیزائن نہیں کرنا تو یہ سب چیزیں کو miss کراتے ہیں بھی سم انڈس انڈس ٹیشٹ ریلیٹڈ پین پوائنٹ اب ہم ایسے کوئی کمان ٹرائے کرتے ہیں بی اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہو تو لازمی سبسکرائب کرتے ہیں بہت بڑی سی لانے والا ہوں جس کے اندر ایک ایک پرومٹ آپ کو بتاؤں گا کہ اس سے بات کیسے کرتے ہیں یا جب آپ بات کرنے ہی نہیں آئے گی آپ اس کو چاند تاروں سے بھی آگے لے جائے گا تو ٹھیک ہے یہ آپ لو نے لازمی اس کے اوپر دیکھ لازمی سبسکرائب کر دی اس کے اوپر بہت جلد کورس آنے والا ہے اب مجھے لگتا ہے کہ میں شاید اتنا قابل نہیں ایک ایک کام کرتے ہی اب ہی تو چیز جی پیٹی فوت ہو گیا ٹھیک ہے تو ہم اس ویڈیو کو یہاں پہ روکھتے ہیں ڈسکرپشن گیگ دسکرپشن پھر اس کے بعد آئے گی گیگ تھامنیل اس کے بعد آئے گی گیگ فیقیوز اور ویڈیو پانچ چیزیں ہیں نیکس ویڈیو میں ریکارڈ کر کے اسی کے ساتھ مرچ کر کے ایک ویڈیو بناوں گا ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ